بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ آج کل جاہلوں نے بزرگان دین کے مزارات پر نہایت ہی خرافات برپا کر رکھی ہیں کھل لم کھل لاشر کو بیداد کرتے ہیں اور منع کرنے والوں کو بزرگوں کا مخالف اور ناماننے والا بتلاتے ہیں اج میری ہی میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے بزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی جنہوں نے تمام عمر توحید اور اسلام کی خدمت اور کفار سے مقابلے میں گزار دی اب ان سے عقیدت رکھنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے شرک و بیداد میں مبتلا ہیں یہ متبعین اور معتقدین ہیں مقام عبرت کو تماشاگاہ و فسق و فجور کا مرکز بنا رکھا ہے خوف خدا تو ان لوگوں کے قلوب میں رہا نہیں حالات سن سن کر نہائیت ہی قلب دکھتا ہے یہ بدفہم مزرگوں کو بھی بدنام کرتے ہیں عوام کی تو شکایت ہی کیا جو لکھے پڑے کہلاتے ہیں ان کو ان خرافات و شرکیات و بیداد میں ابتلا ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ایک صاحب مجلس میں بہت ہی زیادہ عدب کی صورت بنائے بیٹھے تھے حضرت والا نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں اور بھی کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے یا آپ ہی پر سب سے زیادہ عدب کا غلبہ ہے پھر ان کو عدب میں اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا غزب کی بات ہے کہ میں تو اصلاح کروں دین کا نفع پہنچاؤں اور یہ میرے ساتھ یہ برطاؤ کریں کہ مجھ کو فرعون بنانے کی کوشش کریں انسان ہے بشریعت ہے اس طرح سے کبھی نہ کبھی طلب میں اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری اتنی تازیم عدب کرتے ہیں تو واقعیتا ہم بھی کچھ ہوں گے جب ہی تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں نفس کا کیا اعتبار ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفس کو کبھی ایسا موقع نہ دے اور ایسے اسباب نہ پیدا ہونے دے کہ جس سے اس کو شرارت کا موقع ملے یہ نہائید ہی کام کی بات ہے جس کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ نفس ہی وہ بلا ہے جس نے بڑوں کے زہد اور تقوی اور تقدس کو ذرا سی دیر میں خاک میں ملا دیا اس کو کبھی مردہ مت سمجھو بعض اوقات یہ اسباب نہ ہونے کے وجہ سے دبا ہوا رہتا ہے مگر موقع اور اسباب کا منتظر رہتا ہے اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں نفس اشدہا است اوک کے مردہ است از غم بے آلتی افسردہ است نفس ایک اشدہا ہے یا مردہ کہاں ہے بلکہ کسی وجہ سے ٹھٹرا ہوا ہے اور فرماتے ہیں نفس از بس مدحہا فرعون شد کن زلیل النفس لا تسود نفس زیادہ تعریفیں سن کر فرعون ہو گیا ہے لہذا اس کو کبھی کبھی زلیل کر لیا کوئی اس کی چالاکیاں اور مکاریاں کسی شیخ کامل ہی کی صحبت سے محسوس کی جا سکتی ہیں اور ان کا علاج ہو سکتا ہے صحبت کامل ہی اس کے زہر کا تریاق ہے ویسے یہ کہاں قبضے میں آتا ہے شیطان کو اس نے مردود بنوایا شیطان کو اسی نے مردود بنوایا اس کی تمام عبادات کو یک لمحے کے اندر خراب اور برباد کرا دیا یہ ایسا دشمن جان بلکہ دشمن ایمان ہے فرمایا کہ صحبت کامل اور مجاہدے کے بغیر کام نہیں بن سکتا اس حکم کے عموم پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے جو مشاہدہ ہے کہ علماء کو مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے اور وہ مقصود میں جلد کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے متعلق میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء کو سلوک میں بہت کم مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ان بزرگ نے نہائی تھی اچھا جواب دیا کہ یہ سب سے زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں یہ طالب علمی مجاہدہ ہی ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جس دیا سلائی کو برسوں دھوک دے چکے ہوں وہ ذرا گرمی پاتے ہی روشن ہو جائے گی اور جس نے ہمیشہ نمی ہی دیکھی ہو اور دھوب سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو وہ بڑی ہی دقت سے جلے گی حضرت سلطان نظام الدین قدسہ سے روحو کے پاس ایک شخص آیا آپ نے مختصر سا کام لیا اور خلافت دے کر رخصت کر دیا اس پر اہل خانقہ کو بڑا رشک ہوا کہ ہم تو برسوں سے پڑے ہیں اب تک کچھ بھی نہ ہوا اور یہ شخص ابھی آیا اور سب کچھ کر کے چل دیا اس پر سلطان جی متعلق ہوئے یہ حضرات بڑے ذرف والے ہوتے ہیں وقت کو ٹال کر ایک روز فرمایا کہ بھائی جنگل سے کچھ سوکھی لکڑیاں لاؤ اب کچھ گیلی خدام لے آئے فرمایا کہ دونوں میں آگ لگا دو جو لکڑیاں سوکھی تھیں وہ فوراں جن لے لگیں جو گیلی تھیں وہ باوجود کوشش کے نہ جلیں شیخ کو اطلاع کی گئی کہ گیلی رکڑیاں نہیں جلتیں فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں تم کو نہ روشن کر سکا اور ایک دن کے آئے ہوئے شخص کو روشن کر دیا بات یہ ہے کہ وہ سوکھا سکھا سوکھا ساکھا آیا تھا محض دیا سلائی کھینچ کر لگا دینے کی ضرورت تھی اور تم گیلے ہو پھر کیسے آگ پکڑ سکتے ہو واقعی ہی بہت کام کی بات فرمائی غرص کے جو کام کر رہے ہو اس کو بیکار نہ سمجھو اسی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایک روز مراد تک پہنچ جاؤ گے فرمایا اصل چیز عشق و محبت ہے خواہ محبت عقلی ہو یا محبت تبعی آگے اس میں گفتگو ہے کہ ان میں افضل کون ہے مگر واقع بات یہ ہے کہ جس کو جو عطا ہو جائے اس کے لیے وہی افضل ہے یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے کہ سوائے محبوب کے سب کو فنا کر دیتی ہے فرمایا کہ انسان کو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ نیاز پیدا کرنے کی سعی میں لگے رہنا چاہیے اسی میں خیر ہے جہاں آگے بڑھا فوراں پٹک دیا جاتا ہے اسی ناز کی بدولت ہزاروں لاکھوں کے زہد اور تقوی برباد کر دیئے گئے پیر صاحب کو اس پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی مریدوں کا ذریعہ نجات ہوں بلکہ کبھی مرید پیر کے لیے ذریعہ نجات ہو جاتے ہیں جیسے باپ کبھی محتاج ہوتا ہے بیٹے کا اور کبھی بیٹے کو باپ کی حاجت ہوتی ہے اسی طرح اگر مرید پر رحمت ہوگی پیر کو ہمراہ لے لے گا اور اگر پیر پر رحمت ہوگی مرید کو ہمراہ لے لے گا اسی بھی نام پر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر اپنے تعلق والے پر رحمت ہو گئی تو ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے واقعی یہ حضرات اپنے کو مٹائے ہوئے ایک مرتبہ مولی تراب صاحب لکھنوی اور مفتی سعداللہ صاحب رامپوری میں گفتگو ہوئی مولی تراب صاحب مولود متعارف یعنی رواجی میلات کے حامی تھے اور مفتی صاحب اس کے مانع تھے تراب صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ کیوں صاحب ابھی تک آپ کا انکار چلا ہی جاتا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی تک آپ کا اسرار بھی چل ہی رہا ہے مولی تراب صاحب نے کہا واللہ ہمارے سفیل کا منشاہ بجز محبت رسول کے اور کچھ نہیں سعداللہ صاحب نے کہا واللہ ہمارے منع کرنے کا منشاہ بجز مطابعت رسول کے اور کچھ نہیں مولی تراب صاحب نے کہا الحمدللہ ہم تم دونوں ناجی یعنی انشاءاللہ نجات پانے والے ہیں یہ رنگ تھا اہل اخلاص کے مناظرے کا فرمایا کہ یہ اہل ابیداد ہمیشہ اہل حق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ ہی اڑنگ بڑنگ ہاکتے رہتے ہیں ایک سوین اسپیکٹر میرے واز میں شریک تھے واز کے بعد انہوں نے مجھ سے گیارویں کے مطالق سوال کیا میں نے کہا کہ بیداد ہے کہنے لگے آپ اس کو بیداد کہتے ہیں اور فلان مولی صاحب اس کو اچھا بتلاتے ہیں تو ہم کیا کریں میں نے کہا جیسے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کبھی ان سے بھی تو کیا ہوتا کہ تم اچھا کہتے ہو اور فلان اس کو بیداد کہتے ہیں ہم کیا کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کرنے کی خود ہے اور دوسروں کو آڑ بناتے ہیں پھر کچھ نہیں بولے خاموش ہو گئے ایک مولی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حقیقت مجاہدے کی ہے نہن نفس عنی الحوا اور اس کے حاصل ہونے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر آ جائے من خاف ما قام رب ایک مولی صاحب کے تعریفی جملوں پر فرمایا کہ عجی حضرت کہاں کی بزرگی اور کہاں کا تبرک اگر ساتھ ایمان کے چلے جائیں یہی سب کچھ ہے اسی کا خطرہ بھی ہے نہ معلوم قسمت میں کیا لکھا ہے فرمایا کہ آج کر لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلے رہی ہے جو نہائیت ہی خطرناک بات ہے بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور وہ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں مثلا بدنگاہی ہے اس میں عوام تو کیا خواز تک کو ابتلاہ ہے واقعی بدنگاہی ایسی ہی سخت بلا ہے اہل فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیاناس کرنے والی ہیں اور نورانیت کو برباد کرنے والی ہیں ایک غیبت اور ایک بدنگاہی مگر یہ دونوں چیزیں آج کر لوگوں میں شیر و شکر بنی ہوئی ہیں اللہ تعالی حفاظت فرم میں نے ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرص کیا یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے بہت محبوب اور قریبی استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوطوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یعقوب صاحب حضرت مولانا مملوک العلی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور وہ مولانا قاسم نانوطوی کے رفقہ میں سے تھے ساتھیوں میں سے تھے حضرت مولانا قاسم نانوطوی رحمت اللہ علیہ کے اساتح ازامے سے تھے سر سید احمد کے بھی استاد ہیں مولانا کے بھی استاد ہیں دونوں علماء ہیں لیکن انہوں کا راستہ انہوں نے الگ اختیار کیا انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا دلی میں پڑھتے تھے یہ لوگ مولانا مملوک العلی نانوطوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک مرتبہ تعلیم علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرص کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے معقل تابع ہو جائیں فرمایا کہ عمل تو ہے مگر کیا دنیا میں عبد بننے کے لئے آئے ہو یا خدا بننے کے لئے اس روز سے طبیعت میں ان عملیات سے اس قدر انقباس پیدا ہو گیا کہ ایسی باتوں کے ذکر سے بھی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے فرمایا کہ طریق مردہ ہو چکا تھا مدتوں کے بعد دوبارہ زندہ ہوا اور حقیقت واضح ہوئی مگر لوگ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب غتربود ہو جائے سو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے کشادہ کر دیا اس کو بند کون کر سکتا ہے ما یفتح اللہ لنناس من وحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہی وہو العزیز الحکیم اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں وہی غالب حکمت والا ہے اب بحمد اللہ طریق بے غبار ہے صدیوں تک تجدید کی ضرورت نہیں اور جب ضرورت ہوگی حق تعالیٰ اور کسی کو پیدا فرما دیں گے مگر اس چودویں صدی میں تو ایسے ہی پیر کی ضرورت تھی جیسا کہ میں ہوں لٹھ یعنی حضرت بالکل کسی کی رہائت تو کرتے نہیں تھے جو سچ ہوتا اسے بتاتے رہتے تھے بڑے بڑے علماء آئے اور بڑے بڑے مشائق آئے انہیں بھی ٹھکانے لگایا اور سیدھے راستے پر لگا دیا سب کو کسی سے مرعوب نہیں تھے کسی سے متاثر نہیں تھے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سلوک و تصوف و احسان کو حضرت نے جو رنگ دیا اللہ کی توفیق سے وہ مسنون حیت اختیار کر گیا ورنہ سلوک تو بدات و خرافات کا مجموعہ بن گیا تھا خانقاہیں بدات و خرافات کے مراکز بن گئے تھے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ہی اس شکل کو بدلا اپنے بڑوں کے رہنمائی میں اور ان کی دعاوں سے پورا نظام تبدیل کیا پھر اس کے آگے پھر یہ نظام چلا کہ سلوک تربیت کا نام ہے سلوک ہو حق کا نام نہیں ہے بس لوگوں نے کچھ بڑی بڑی مقداریں ذکر کے کرنی سیکھ لیں اب بڑی بڑی مقدار ذکر کرنے سے فطری طور پر اور نفسیاتی طور پر انسان میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی کو کرامات سمجھنے لگے اور اسی پہ دھوکہ کھا گئے اور ایک نیا دین چلا دیا حالانکہ سلوک نام ہے اللہ کے دین پہ چلنے کا شریعت پر عمل کرنے کا مختصر یہی ہے کہ شریعت پر رسوخ حاصل ہو جائے اور شریعت اور سنت ہی سے مزاج وابستہ ہو جائے معنوس ہو جائے یہاں تک محنت کرنا یہ طریق کا حاصل ہے اور یہی وصول اللہ ہے اب اس سے ہٹ کے کیا ہے جو کچھ بھی ہے ذرائع تھے مشایخ نے ذکر کے ذریعے دل کو نرم کروایا اور اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے یہ سب ذرائع ہیں مقاصد نہیں ہے مقاصد شریعت اور سنت کا اتباع ہے اصل مقصد یہی ہے اسی کے لئے پیدا ہوئے اسی کے لئے نبوت کا نظام چلا اسی کے لئے انبیاء تشریف لائے اسی کے لئے وحییں آئیں اور کتابیں بھیجی گئیں سب اس کے لئے بندے بن جائیں اور خدائی کرنا چھوڑ دیں بس بندے بن جائیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ غلاموں کا کام تو محض اطاعت کرنا ہے اس سے زیادہ تو خوش بھی نہیں ہے وہی نہ سیکھا تو کیا غلامی اور بندگی آئی یہ ہوتا ہے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عمل تو اگر دشوار بھی ہو تو شروع کر دے پھر سہولت بھی حق تعالیٰ میسر فرما دیتے ہیں یعنی ہم یہیں اٹکے ہوئے رہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت مشکل ہے تو بہت مشکل ہے حضرت فرما رہے ہیں بھئی یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ کھڑے کے دیکھتے رہو مشکل ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ راستوں میں اگر کچھ پریشانی پیش آتی ہے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گاڑی نکال لیں یہاں سے اور نکالنے میں ایک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اب ایک کھڑا دیکھی رہا ہے کہ صاحب بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو وہ تو نکل ہی نہیں پائے گا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عمل اگر دشوار بھی ہو تو شروع کر دے پھر سہولت بھی حق تعالی مجسر فرما دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا ہمارے اکابر تو تسہیل کا بہت قصد کرتے ہیں مگر بعض چیز سہولت کی ہوتی ہی نہیں کیا کیا جاوے ایک شخص بیئے ہیں وہ یہاں پر آئے تھے کہ میرے اندر قبر کا مرض ہے اور نفس اس کو لکھنے پر بھی تیار نہیں کہ قبر کو اپنی طرف منصوب کروں میں نے لکھا کہ یہی مضمون مجھ کو پانچ مرتبہ لکھ کر بھیج دے پانچ مرتبہ بھی نہیں لکھنے پائے کہ مرض سے شفا ہو گئی اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی یعنی کتنا آسان حضرت نے ان کو طریقہ بتایا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ایسی علاج سے فائدہ ہو جائے علاج سب کے لئے مختلف ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں دنیاوی علاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں سب کے لئے خود حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتبہ نیمونیا ہو گیا سینے میں سفرہ بھر گیا اور طبیعت بہت مزمحیل و کمزور رہنے لگی تو طبیب کو بھلایا طبیب نے مجھے ایک نسخہ لکھ کے دیا پہلے حکیم لوگ لکھ کے دے دیتے تھے ہاتھ میں کہ اس کو اس طرح استعمال کر لکھ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے استعمال بھی کیا اپنے پاس اٹھا کے محفوظ رکھ لیا دوسری مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو میں نے اسی نسخہ کو مانگا کہ استعمال کر لیا فائدہ بھی ہوا اب پھر تیسرے سال ہر سال بارش میں حضرت کو اس قسم کی کیفیت ہو جاتی تھی تو پھر مانگا کے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا بہت پریشان ہوئے پھر ان کو بھلایا انہوں نے نبز دیکھی اور اس کے بعد کہا کہ اس دفعے آپ کی سردی کا سبب وہ نہیں ہے جس کا میں نے دوا تجویز کی تھی اس دفعے دوسرا سبب ہو گیا ہے اب اس سبب کی دوا لکھتا ہوں انہوں نے دوسری والی لکھی وہ دوسری والی سے فوراں فائدہ ہو گیا پھر اس نسخے کو حضرت نے اٹھا کے رکھ لیا پھر ایک مرتبہ حضرت کو ضرورت پیشہ ہی تو یہ دوسری والی دوا مانگا کے دیکھی کھا کر پھر نہیں فائدہ ہوا حکیم صاحب کو بلایا حکیم صاحب نے پھر کہا کہ وہ قیفیت آپ کی اب وہ نہیں ہے کہ جس سے اس افاقہ ہو سکے تو بدلت ہے پھر حضرت نے فرمایا یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ مرض کے اسباب مختلف ہوتے ہیں ایک شخص تکبر کسی اور وجہ سے کرتا ہے ایک شخص کسی اور وجہ سے تکبر کر رہا ہے اگر دونوں کو ایک ہی دوا دے دی جائے تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا جس کو ہو نہ ہو جائے گا دوسرے کے لئے دوسری دوائی ہے اس کا ہلا جس طرح نہیں ہوگا تو یہ ملفوزات کتابوں وغیرہ میں جو معالجے ہوتے ہیں یہ معالجے چھٹکلے کے طور پر عمل کر کے دیکھ لئے جاویں کہ سب دین کی باتیں ہیں فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں طبیل سے رجوع کرو رجوع نہیں کرو اسی کے لئے یہ تو کر لیا میں تو ہو گیا جا کے کسی کے بارے میں جیسے گزشتہ میں نے بتایا کہ سب جوتیاں سیدھی کرو رات میں بتایا تھا نہیں اب جوتیاں سیدھی کر ایک شخص کو جوتیاں سیدھی کرنے سے توازو نصیب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو تکبر نصیب ہوتا ہے اسی سے بعد لوگ بزرگوں کی خدمت کر کے فیرون وقت بن گئے جن اتنا غرور پیدا ہوا کہ اس سے تو ان کے عام مردین بہتر ہیں اتنا غرور پیدا ہوا تو یہ سبب نہیں ہے کہ صاحب آپ ہم خود تجویز کر لیں کہ اس کو اس طرح حل کر دیں گے اس کو اس طرح حل کر یہ صحیح نہیں ہے دلخصوص وہ لوگ جو سلوک مبتدی ہیں ان کے لئے تو تجویز بہت زہر ہے نقصان دے خود تجویز مت کرو تجویز کراؤ پوچھو اگر اپنے ذہن میں آ بھی رہا ہے کہ اس سے انشاءاللہ نفع ہونے کی امید ہے تو شیخ سے اس کی تصویب کرا کے عمل کرو خود کرو گے اور اس کے بعد اگر فائدہ بھی ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ مرض بھی پیدا ہوگا کہ بھئی اب تو بھی بہت بڑا ماہر کامل بن گیا ہے یہ مرض بھی پیدا ہو جائے گا ساتھ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ ایک طریقہ بتایا اب آدمی اثری تعلیمی آفتہ تھے اور شریف تھے حضرت نے دیکھ لیا تھا ان کو چونکہ آکے گئے تھے حضرت کے پاس ہونکے تو اسی حساب سے ان کو ایک دوا دی کہ بس یہ میرے اندر تکبر ہے جو آج آپ نے ایک خط بڑے زبردستی کر کے نفس پر لکھا ہے اس بات کو اس خط کو اپنے ہاتھ سے پانچ مرتبہ اور لکھ کے بھیجیا تو پانچ مرتبہ بھی نہیں ہونے پائے کہ مرض سے شفا ہوگی اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی لیکن یہ تو ایک آدمی کے لئے بہت ہلکی دوا تھی اور حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو بڑے عالم دین تھے ڈھاکہ میں انہوں نے دورِ حدیث کی تکمیل کی پھر مدرسِ امینیہ میں کی پھر اس کے بعد دارلوم دیوبند میں کی پھر اس کے بعد مزارلوم سہارنپور میں کی اپنے وقت کے اکابر کے ہاں رہے اور وقت کے بڑے بڑے اساتینِ علم سے حدیث پڑھی پانچ پانچ جگہوں پر پڑھ کے فارغ ہوئے اب پھر اس کے بعد حضرت کشمیری نے ختم بخاری کراتے ہوئے فرمایا بھائی پڑھ تو لیا آپ لوگوں نے اب خوش دن کسی اللہ والے بھی جوتیاں سیدھی کرو اب میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جوتیاں سیدھی کر لو یہ ایک اسطلاح ہے یہ صرف جوتیاں سیدھی کرنے کا نام نہیں ہے جوتیاں سیدھی کرو یہ ایک اسطلاح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے کو مٹاؤ اس کے بعد انشاءاللہ نفع ہوگا یہ تو ان کو حضرت نے کیا دوا بتائی ان کو حضرت نے یہ دوا بتائی کہ پہلے تو وہ تیاری نہیں ہوئے کہ یہ مانیں کہ میں متکبر ہوں جب حضرت نے اخیر میں ان کو خط میں یہ لکھا کہ یہ آپ کا انکار کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ متکبر موجود ہے تب انہوں نے مان لیا اور کہا کہ آپ کچھ دوا بتا دیجئے ٹھیک ہے یہ ہے مرز تو علاج بھی بتا دیجئے تو علاج حضرت نے ان کو یہ بتایا کہ کل فجر کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیر دوں تو صفحے اول میں کھڑے ہو کہ اعلان کروں کہ بھائیو میں تکبر کا مریض ہوں میرے لئے ذرا دعا فرماتے ہیں آپ لوگ انہوں نے سوچا کہ صاحب یہاں مسجد میں ہیں عوام بھی ہیں خواص بھی ہیں گاؤں کے دہاتی لوگ بھی آ جاتے ہیں سب سے سب کے سامنے کھڑے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم اور یہ کہوں تو مولانا نے خود لکھا ہے اپنے حالات میں کہ میں نے بیاغ بیاغ تیار کر لیا سامان رکھ لیا بستر لپیٹ لیا اور یہ تیئے کر لیا کہ خان کا تو بند ہو جاتی ہے عشاء کے بعد لیکن رات میں دیوار کود کے بھاگ جاؤں گا یہاں سے نہ یہ دعا کھوں گا نہ یہاں رہ سکوں گا ان کے پاس بھاگ جانا چاہیے چنانچہ رات میں اٹھے تین بجے جب دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں اپنے چونکہ ایک عالم تھے ماشاءاللہ اور اس دور کے علماء کے صحبت میں پڑے ہوئے تھے تو انہیں ذہن میں آیا کہ بھئے دو رکعہ سنت نفیل پڑھ کر دعا مانگ کے سفر شروع کرنا چاہیے اس لئے حضور بنایا ہو اس پہ جا کے دو رکعہ نماز پڑھی دعا مانگی اللہ تعالی سے سفر کی سہولت کی ہاتھ پھیر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اگر تو متکبر نہ ہوتا تو مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنے سے اتنا کیوں بچ رہا ہے اس کو کیوں اتنی گرانی ہو رہی ہے یہ گرانی اس بات کی علامت ہے کہ متکبر ہے اور اگر اب نہیں نکل گیا تو پھر کب نکلے گا زندگی میں تکبر لہٰذا کچھ بھی ہو جائے دوا پینی چاہے چاہے کتنی بھی گڑوی ہو انہوں نے بستر کھول دیا اور لیٹ گئے اور پھر صبح کی نماز جیسے جیسے حضاں ہوئی تو ایک کیفیت اور ایک حیبت اور ایک ڈر اور ایک شرمندگی کھائے جا رہی تھی انہوں کو بہرحال پہلی صف میں سنتیں پڑیں بیٹھے حضرت نے سلام پھیرا کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تو خود لکھتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے الحمدللہ دل میں کبھی کبر نہیں آیا یہ نہیں تو یہ علاج ہے لوگ کراتے ہیں بھئی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اتنے بڑے عالم دین حضرت حاجی صاحب اپنے ساتھ دعوت میں لے گئے تھا نا بون میں کسی گاؤں کسی بددو نے دعوت کی تھی تو فرمایا میرے مریدین بھی تو ہیں تو کہا سب کی دعوت سب کو لے کے گئے اور جہاں حضرت کو الک بٹھایا گیا تھا دستخان بچھایا گیا تھا اس پر حضرت نے ایک دو حضرات کو بولایا پر حضرت گنگوہی کو نہیں بولایا ان کو روٹی پہ گوشت کی بوٹی رکھ کے دے دیا اور فرمایا کھالی جی تو وہ ایک طرف کو بیٹھ کے کھال گیا دیکھتے رہے حضرت پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ بھائی بس یہ بھی میں نے اکرام کر لیا کہ آپ ایک عالم دین ہیں تو کہنے لے گا جی حضرت بلکل صحیح بات آپ نے فرمائی میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ مجلس میں بٹھایا جاتا تو حضرت نے دیکھ لیا کہ صاحب اندر سے سب نکل گیا ہے کچھ بھی نہیں جب تک انا ہے تب تک کچھ نہیں پھر یہ حضرت گنگوہی کا قول ہے کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اس راہ میں پہلا قدم بھی فنا ہے آخری قدم بھی فنا ہے جب تک کچھ ہونے کا احساس ہو جب تک اپنے کسی کمال پہ نظر ہو انسان جو ہے ترقی نہیں کر سکتا ہاں کمال پہ کبھی انسان کے نظر پڑ جائے اپنے کمال پہ تو اللہ کا شکر بجالہ ہے کہ بس اس کی آتا ہے اس میں میرا کیا کمال ہے اللہ کی آتا ہے شکر کر لے لیکن اس کو تکبر کا سبب بننے نہ دے بہرحال اس علاج کے بعد حضرت فرما رہے ہیں اب وہ بتلائیں جو اس طریق کو بیداد کہتے ہیں کہ اس میں بیداد کی کون سی بات ہے یہ تو تدابیر ہیں جیسے طبیب جسمانی امراض کی تدابیر اختیار کرتا ہے ایسے ہی اس طریق میں خاص تدابیر ہیں انہی تدابیر کا نام مستقل فن ہو جانے کی وجہ سے تصوف رکھ دیا گیا ہے یہ تدابیر خود مقصود بھی ذات نہیں ہوتی نہ اصل طریق ہیں اصل تو صرف اعمال واجبہ ہیں جو معمور بھی ہی ہیں ہاں یہ تدابیر اس مقصود کے معین ہیں تو ان میں بیداد کی کون سی بات ہو گئی ہے مگر ہر حال میں یہ سب کچھ موقوف ہے ارادے پر لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے محض تمنا کرتے ہیں اگر ارادہ کریں سخت سے سخت کام آسان ہو جائے تو بے ارادہ آسان سے آسان کام سخت ہو جاتا ہے ہب تعالیٰ ارادے کے متعلق فرماتے ہیں من اراد الاخرہ وسعالہ سعیہا وہو مؤمن فاولائکہ کانا سعیہم مشکورا تمنا کے متعلق فرماتے ہیں امل الانسانی ما تمنا یعنی ارادے کے متعلق تو یہ فرمایا کہ اس کا ارادہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ کام کر لے گا اور تمنا کے متعلق فرمایا کیا تمنایں پوری ہوتی ہیں جو بھی کر لے انسان تمنا کے متعلق یہ فرمایا اور ارادے کے متعلق وہ فرمایا جب انسان ارادہ کرتا ہے سخت سے سخت مشکل سے مشکل کام سہل ہو جاتا ہے اور درمیان کے تمام حائل اور موانے خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں پھر اس کام کے ہر جز میں ارادے کی ضرورت نہیں رہتی جیسے کوئی شخص بازار جانے کا ارادہ کرے تو اول مرتبہ پہلا قدم اٹھانے پر ارادے کی ضرورت ہوگی پھر آخر تک ارادے کی ضرورت نہیں رہتی وہی پہلا ارادہ ممتد ہوتا چلا جاتا ہے ورنہ اگر ہر قدم پر مستقل ارادہ کرے تو صبح سے شام تک بھی بازار کا راستہ نہیں ہو سکے گا خلاصہ یہ ہے کہ کام شروع کر دینا چاہیے اور یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں جیسے چکی پیسنے والی عورت اگر چکی کے ہر پھیر پر یہ دیکھے کہ کس قدر پس چکا تو بس آٹا پس چکا کیسے ہوگا کام ہی نہیں ہوگا اس کی صورت تو یہی ہے کہ غلہ ڈالے جائے اور چکی کو گھومائے جائے جب صبح کو دیکھے گی تو چکی کا گرنگ یعنی مقزن آٹے سے بھرا پائے گی غرض راہ سلوک میں کام کرنا چاہیے اور اس پر آمادہ رہنا چاہیے کہ چاہے کچھ نفع ہو یا نہ ہو اور عمل بھی خواہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو اس کی طرف نظر ہی نہ کرے کام شروع کر دے اور ایک اور بات کام کی اس وقت ذہن میں آئی وہ یہ کہ ماضی کی کوتاہی کو بھلا دینا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ماضی پر مستقبل کو قیاس کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی ہی کوتاہی ہوگی اس سے بھی حمد ٹوٹ جاتی ہے نیز اگر کام کرنے کے زمانے میں کوئی لغزش ہو جائے یا کسی نامناسب بات یا فعل کا صدور ہو جائے یہ بھی غلط ہے کہ اس کا بھی مراقبہ کرنے پر بیٹھ جائے کہ فلا غلطی ہو گئی بس دل سے اللہم مغفر لی کہہ کر آگے چلو ورنہ پھر یہ مراقبہ بھی اپنا ہی مطالعہ ہوا اس طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات و شؤون کا تو مشاہدہ پھر بھی نہ ہوا جب راہ سلوک کا اہم مراقبہ مقصود ہے ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہ قلیل ہی کی توفیق ہو ہمیشہ کے لیے بھی توفیق کی امید نہ ہو اس کو بھی غنیمت سمجھے مثلا یہ خیال کرے کہ آج کی دو رکت بھی کیوں چھوڑیں شاید یہی نجات کا سبب ہو جائیں سو اس طریق سے کام کر کے دیکھو پھر دیکھو گے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے مجھ کو حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں غائتِ توازع و تظلل سے مجھ کو اپنی کسی بات کسی کام کسی حالت پر ناز نہیں اور ناز تو کس چڑیا کا نام ہے میں تو واقعی اپنے کو قلب اور خنزیر سے بتر سمجھتا ہوں بھلا کوئی اس کا کیا یقین کر سکتا ہے اس لیے میں بتلاتا ہوں کہ خنزیر سے بتر سمجھنا اس معنی کر ہے کہ ان میں عقوبت کا احتمال یعنی آخرت کی سزا کا امکان نہیں ہے اور ہم میں عقوبت اور عذاب کا احتمال ہے اب بتلاو کے کون بہتر ہے نیز بابِ اسلاح میں بحمد اللہ میں امین ہوں یعنی کسی کی حالت کی اطلاع دوسرے کو نہیں کرتا اگر کسی کے خط کا مضمون نقل کراتا ہوں جس میں اس نے اپنا کوئی عیب یا مرض بغرضِ اسلاح لکھا ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں نقل کراتا کہ یہ کس کا مضمون ہے غرض میں ہر قسم کی ریایت کو خود ملہوز رکھتا ہوں اور امراضِ باطنی کا سہل سے سہل علاج تجویز کرتا ہوں اور کسی مرض کو لا علاج نہیں بتلاتا کیونکہ طبع جسمانی میں تو بعض امراض ایسے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں مگر طبع روحانی میں بحمد اللہ کہیں گاڑی نہیں اٹکتی فرمایا میرا تو قدیم سے معمول ہے کہ جب کوئی میری غلطی پر متنبہ کرتا ہے تو سب سے اول مجھ کو یہی احتمال ہوتا ہے کہ ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی اس کے بعد پھر اس میں غور کرتا ہوں یہ خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ میں اول ہی سے اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار رہتا ہوں اور دوسرے اکثر لوگ اول اس کے جواب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں سب بزرگوں سے زیادہ یہ بات حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ میں دیکھی تھی کہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم فرما لیتے تھے اور رجوع فرما لیتے تھے اور الحمدللہ میرے یہاں تو اس کا ایک مستقل شعبہ ہے جس کا نام ترجیح الراجح ہے اس میں برابر اپنی غلطیوں کو شائع کراتا رہتا ہوں فرمایا افسوس ہے آج کل بعض حضرات دیندار اور اہل علم کہلاتے ہیں مگر اپنی اولاد کو تعلیم دنیا کی طرف بھیجتے ہیں مجھ کو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ غالباً اس پر بھی پشتاتے ہوں گے کہ ہم کیوں عالم ہوگے بلکہ بعض علماء کی زبان سے سنا بھی کہ بھئے اب ہمارے والد نے تو ہماری زندگی خراب کر دی ہم اپنے بچوں کیوں خراب کر دی ایسے بھی سنا ہے سنا گیا ہے بعض مولویوں کی زبان سے ہم نے انگریزی کیوں نہ پڑھی سو یہ حالت کس قدر خطرناک ہے کہ اس سے ان کے قلب میں علم دین کی کھلی بے وقاتی معلوم ہوتی ہے حق تعالیٰ ان لوگوں کی حالت پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت فرمائے اور اس زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند جو مدارس میں اہل علم کے لیے بقدر ضرورت اصری تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے وہ تو دین کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ میں مدد کے طور پر اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں باقی ایسا کہ بھئی اپنے بچوں کو اس لیے دین نہ پڑھائیں کہ دنیا پڑھ کے اچھی نوکری کریں گے اچھے پیسے کمائیں گے یہ نیت بہت فاسد اور یہ خیال علم دین کی بڑی ناقدری کے اوپر جو ہے محمول ہے جیسے میرے یہاں اپنے نقائس کے اخفہ کا احتمام نہیں ایسے ہی اپنے محاسن کے اخفہ کا بھی احتمام نہیں یعنی اگر کوئی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اس کو بھی بیان کرتے اپنے اور اپنا کوئی عیب ہے تو اس کا بھی ذکر کرتے اس کو چھپایا نہ اس کو چھپاتے نہ اس کو چھپا دی جو بھی حالت ہے کھلی ہوئی ہے اب خواہ کوئی نقائس سے غیر معتقد ہو جائے خواہ محاسن کی وجہ سے معتقد مجموعے پر نظر کر کے اعتقاد میں بھی کسی کو غلولہ ہوگا وہ وسط ہی رہے گا پالیسی اور پالیسی دونوں سے بحمد اللہ مجھ کو ہمیشہ سے نفرت ہے یعنی ایک پالیسی انگریزی کا لفظ ہے اور پالیسی فارسی کا لفظ ہے تملک اور چاپلوزی اور انگریزی کا جو پالیسی ہے وہ بس دھکہ دہی کو کہا جاتا ہے سیاست میں پالیسی تو ایک انگریزی کا ایک فارسی کا لفظ دو حضرت نے استعمال کر کے بتایا کہ دونوں سے مجھ کو ہمیشہ سے نفرت ہے پالیسی یعنی دھکہ بازی منافقت اس سے بھی مجھے اور پالیسی یعنی خوشامت کرنا کسی کی تملک اس سے بھی مجھے نفرت ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ انگریزی کی پالیسی اور فارسی کی پالیسی دونوں قابل نفرت ہیں اور بناوٹ پر معتقد ہونے والے کا اعتبار ہی کیا ہے آخر انسان ہے کہاں تک بنے گا ہمیشہ بنتے رہنا بڑا مشکل کام ہے اور جس طرح مسلح کو ضرورت ہے طالبین کو تلبیس سے بچاوے اسی طرح طالبین کو بھی سخت ضرورت ہے کہ تعیین مسلح میں نہائیت احتیاط سے کام لے اور کسی دھوکے تلبیس سے بچے سب احتیاطیں حالات موجودہ کے متعلق ہو سکتی ہیں باقی انجام کے متعلق جو کہ اس وقت محض مخفی ہے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا فرمایا کہ بہت سے نفس کے غوائل یعنی محلق امراض ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے اگر کوئی کہے کہ پھر یہ ان کا مکلف ہی نہیں ہوگا سو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ فکر کرنے سے یہ سمجھ سکتا ہے مگر فکر نہیں کرتا اس لیے نہیں سمجھتا اور بے سمجھی کا انصداد کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا پس اس کا سبب بے فکری ہے اگر فکر ہو سب کچھ کر سکتا ہے اب فکر کا مکلف ہے اس لیے فکر کرنا چاہیے ایک مولی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جمع مال کی مذہبت میں عددہو فرمایا جو تقرار پر ڈال ہے یعنی بار بار گنتے رہنا عددہو نہیں فرمایا اس لیے مال کی محبت میں بار بار اس سے تعلق ہونا اور اس کی فکر ہونا اور اسے گنگن گرکتے رہنا یہ لذت اور محبت ہے مال کی اور یہ مضبوم ہے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک ہی طریق ہے کامیابی کا کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اب وہ یہ کہ خدا سے محبت پیدا کرو بس یہی جڑھے تمام تصوف کی بدون اس کے اس راہ میں کامیابی مشکل ہے اب رہا یہ کہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے سو وہ طریق ہے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھو ان کی صحبت اختیار کرو اس کی برکت سے یہ چیز نصیب ہو جائے گی اور یہ چیز نہ پیر کی توجہ پر موقوف ہے نہ کسی تعویز گنڈے پر یہ خود اپنی طلب پر موقوف ہے اب جس کو بھی عطا ہو جائے مگر طلب ضرور شرط ہے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی شان ہی جدا ہوتی ہے ان کی ظاہری تکالیب بھی ان کے لیے موجب راحت باطنی ہوتی ہے اس لیے ان کی حالت کا دوسروں پر دوسروں کو اپنی حالت پر قیاس کرنا بالکل ہی غلط ہے جمعہ کے دن آمتوں سے دروش شریف کی کسرت کرنے کا حکم ہے دروش شریف کی کسرت بھول جاتے ہیں لوگ کسرت سے نہیں کر پاتے ہیں لوگ جمعہ کی شب سے یعنی جمعہ رات کی مغرب سے ہی دروش شریف کی کسرت کرنا چاہیے اور پھر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک دروش شریف کی کسرت کے ساتھ آخیر میں بالکل دعا مانگ لینا چاہیے کہ وہ آخری گھڑیوں میں قبولیت اور استجابت کی امید دلائی گئی ہیں اس لیے دروش شریف سنتے تو رہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں کہ دروش شریف احتمام سے جمعہ کے دن زیادہ مقدار میں پڑھیں اس کا احتمام ہونا چاہیے جو لوگ حدیث شریف پڑھتے ہیں ان کا دروش شریف بلا اختیار بھی دوسرے دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے سبق کے دوران اور جمعہ کو جس میں زیادہ ہونا چاہیے سبق نہیں ہونے کی وجہ سے اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا کے سبق میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر سے اتنا بھی نہیں ہوتا اس لیے جمعہ کے دن احتمام سے اضافہ دروش شریف پڑھنا چاہیے پہلے لوگ تین سو پانچ سو پانچ ہزار حیرت ہوگی آپ کو کہ لوگ دروش شریف کی کتنی کسرت کرتے تھے بڑی نعمت ہے دروش شریف کی کسرت اس کی طرف دھیان خیال رکھنا چاہیے کل میں نے اشرف المعارف میں لکھا تھا حضرت خواجہ حسن وسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے ہوا عورتیں ایسی فرمائشیں کرتی ہیں حضرت نے ایک دکھی عورت سمجھ کے کچھ بتلا دیا ہوگا عمل حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ عمل بتلا دیا یہ پڑھتے رہو شاید اللہ تعالی تمہاری بیٹی کی زیارت کرا دے تو اس نے وہ عمل کیا جب دھیان سے منان سے تیقن سے کرتے ہیں تو برکت بھی ظاہر ہوتی ہے بہرحال اس کو زیارت ہو گئی بیٹی کی مگر اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہو گئی وہ یہ کہ اسے مبتلاع عذاب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی آ کر حضرت کو سنایا حضرت نے بھی افسوس کیا اور فرمایا مجھے بھی بہت دکھ ہوا کیا کریں دعائے کریں دعائے مغفرت کرو اللہ سے مایوس مت ہو دعا کرتے رہو اب فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ خود مجھے خواب میں ایک لڑکی نظر آئی بہت خوشحال مست و مگن تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی عورت ہوں میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ سے وظیفہ لینے آئی تھی میں وہی لڑکی ہوں تو حضرت نے فرمایا مگر اس نے تو تم کو بہت بری حالت میں دیکھا تھا اب تم مت ہو انشاءاللہ بہت اچھی حالت میں نظر آ رہی ہو تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں عذاب میں مبتلا تو ہوئی تھی مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک نیک بندہ قبرستان سے درود شریف پڑھتے ہوئے گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں میرے میرے محبوب پہ درود پڑھا جا رہا ہے اور میں ان کو عذاب دوں سب کا عذاب ختم کرو تو ہم اہل قبرستان پانچ سو پچاس سب عذاب سے نجات پا گئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک درود شریف نے اگر پورے قبرستان والوں کی بخشش کرا دی ہے جو خدا کا بندہ پچاس سال سے مسلسل درود شریف پڑھ رہا ہے اسے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائیں گے تو اہل اللہ کے ہاں معاملات میں داخل ہیں بہت اہم درود شریف کی قصر حضرت زنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب تواف کر رہا تھا تو ایک ایک آدمی ایک آدمی تھا جو ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا تھا اور ہر دعا کی جگہ درود شریف پڑھتا تھا ہر ذکر کی جگہ درود شریف ہی پڑھتا تھا تو میں دیکھتا رہا کہ صاحب سب لوگ بدل بدل کے ہم درود پڑھ رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں یہ بندہ یہ کی کام کرتا ہے صرف درود شریف تو انہوں نے پکڑ کے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم ہر ذکر کی جگہ درود شریف ہی پڑھتے ہو یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں ظنون ہوں کہو ہو اتنے بڑے اللہ والے آپ اگر آپ جیسے مرتبے والے آدمی نہ ہوتا سامنے تو میں اس کا جواب نہ دیتا مگر آپ سے کیا چھپاؤں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ راز ہے جس کو میں نے کسی سے بھی نہیں بتایا ہم جب آ رہے تھے والد بھی ساتھ میں تھے لیکن ان کا مکہ سے پہلے ہی طبیعت ناساد ہوئی اور انتقال ہو گئی جیسے انتقال ہو گیا ان کا تو وہیں لٹا دیا تھا میں نے مگر موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور میں نے چادر اڑا دی چہرے کے اوپر اور بہت فکر مند تھا کہ گاؤں والوں کو بھی دھون کے نہیں لاسکتا کسی کو مدد کبھی جو دیکھے گا وہ تو کہے گا کہ بھائی پتہ نہیں یہ آدمی کتنا بڑا گناہگار ہے کتنا بڑا تو زلت ہی ہوگی جو دیکھے گا زلت ہی ہوگی اس لیے میں بہت متفکر پریشان غم زدہ تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ کوئی نہائیت حسین جبیل خوبصورت جیسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی جیسی شکل میں نے کبھی نہیں دی گی وہ اونٹ پہ سوار آیا بہت تیز اور اونٹ کو رکایا اور اتر کے آیا اور میرے والد کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جس سے وہ نہائیت حسین خوبصورت ہو گئے اب پھر سواری پہ بیٹھ کے جا رہا تھا تو میں نے سواری کی لگام تھام گی میں نے کہا اے خدا کے بندے آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پہچانتے میں محمد بن عبداللہ صاحب القرآن ہوں تمہارے باپ اگرچہ کہ فلان گناہ کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی کسرت کی وجہ سے لیکن میں نے سوچا چونکہ وہ دروش شریف مجھ پر کسرت سے پڑتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو محروم نہیں کرنا چاہا اس لئے میں نے اللہ تعالی سے ان کے لئے مدد مانگی اللہ نے مدد دی یہ حضرت زنون مصری قوم صاحب نے اپنا واقعہ اور یہ بتایا کہ اسی وجہ سے مسلسل ایک ہی کام کر رہا ہوں کسرت سے دروش شریف پڑھ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور ذکر نہ کریں اور کام نہ کریں بلکہ تلاوت بھی ذکر ہے ہر چیز عبادت ہے لیکن حضور علیہ السلام کہ احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی کبھی ان پر دروش شریف کو فراموش نہ ہمیشہ اس کا خیال اب جب کہ ان کی فرمائش یہ ہے کہ جمعہ کے دن کسرت سے بھیجو تو ایک فرمائش تو ہم بھی ان کا خیال کر لیں انہوں نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے ہم بھی ان کا خیال کریں لیکن عام طور سے دیندار طبقے میں بھی ابھی اس زمانے میں دروش شریف کی کسرت کرنے کا مزاج نہیں ہے اس لئے بھائی چلتے فٹتے بھی کرو کسرت دروش شریف یہ تو خیر واقعات ہیں لیکن احادی سے صحیحہ خود کتنی ہیں جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اس کی احمد کو اس باستے ابھی بھی جتنا وقت ہے دروش شریف پڑھو اور آخر کے بالکل پانس سات منٹ ہوتے ہیں تو اس میں دعا کا احتمام کرو کہ قبولیت کی گھڑی ہے اپنے لئے ملک کے حالات کے لئے مسلمانوں کی موجودہ بدحالی کے لئے عجیب عجیب حالات ہیں اور خبریں ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایک پندرہ بیس دن پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک بڑے اچھے نمازی دیندار تلاوت کرنے والے پابند سے جماعت سے نماز پڑھنے والے اور قصوحلال کرنے والے گھرانے میں لڑکی جو ہے وہ اس کو میڈیسن کرا ہے عجیب دن میڈیسن کی تکمیل ہو گئی اسی دن اس نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا ماں باپ کا روتے روتے برا حال ہو گئے اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ لوگ مجھ سے کوئی امید مت رکھی تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ چھے مہینے پہلے ہی اس نے ایڈویکیٹ کے ذریعے سے کوٹ میں درخواست دی تھی کہ میں اپنا مذہب بدل دینا چاہتا چنانچہ ہندو بن کر شادی کر گئی اسے تو دنیا میں کسی کسی مسیبتیں ہیں کسی کسی تکلیفیں ہیں آزمائشیں ہیں بہرحال اس میں غلطی کو بھی دخل ہوتا ہے کہ پڑھائی کے خاطر اپنی نگرانی میں نہیں رکھا لیکن جو بھی ہو ایک مسلمان کو صدمہ کتنا بڑا پہنچ گیا کتنی بڑی تکلیف پہنچ گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے سمجھ دے پہلے لوگ بیٹیوں کو ہیرے جواہر کی طرح حفاظت سے رکھتے تھے اب تو لوگوں نے اس کو گھوڑ پہ پھیکنے کے کچھرے کے طرقے سے بازاری کر دیا ہے جاؤ جہاں چاہے جاؤ جو چاہے کرو سب کی اجازت دے رکھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے اور پھر یہ صدمے اٹھانا بھی ماں باپ ہی کے لئے ہو سب کے لئے دعا کرو ہدایت کے لئے دعا کرو جو لوگ مرتد ہو گئے ان کی بھی ہدایت کی دعا کرو شاید اللہ دل پھیر دے ان کا کبھی واپس اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کی طرف انہیں واپس لے کر آئے اور جو لوگ گھروں میں اپنے دین پر نہیں ہیں بے ہجاب ہیں بے نمازی ہیں سب کو یاد کر کر کہ اللہ سے مانگ لو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اللہ سب کو ہدایت دے دے اس طریقے سے رشتداروں کا حق ہے تو ان کے لئے تحقیر تو نہیں مگر ان کے لئے ترحم تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عمل لصیف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفر و نتوبئے